محمد رسول اللہ علیہ وآلہ 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 انسان اور اس کی زندگی اور اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک وآلہ وآلہ نے جن و انس کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے اب عبادت کیا ہے اور عبادت کا مقصد کیا ہے عبادت گویا اس کی کی جاتی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں بلا پہچانے یا بلا جانے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتے اور اللہ تبارک وآلہ انسان سے چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اگر پہچان نہیں ہوگی تو عبادت کا وہ مقصد اور وہ مفہوم حاصل نہیں ہوتا جو اللہ تبارک وآلہ بندے سے چاہتا ہے بندے سے اللہ تبارک وآلہ جو چاہتا ہے وہ ایک مکمل عطاعت ہے صرف کچھ کلمات عبادت نہیں ہوا کرتے عبادت جانی مالی ہر طرح کی عطاعت جو ہے وہ عبادت کہلاتی ہے مثال کے طور پر ہم نماز پانچ وقت کے پڑھتے ہیں تذبیعیں پوری پڑھتے ہیں حج عمرہ بھی کرتے ہیں سارا کام کرتے ہیں یہ عبادت کا مگر اس کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے ہیں یا اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں یا اس کی ضرورت من مخلوق کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں جو ہم میں استطاعت ہے جو ہماری طاقت ہے تو وہ عبادت نہیں ہوئی کیونکہ بدنی اور لفظی عبادت تو بہت آسان ہے اور ہر آدمی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ خالق کے ساتھ ساتھ تمہارا رشتہ مخلوق سے بھی جڑا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے مخلوق سے رشتہ جڑنے کے لیے زکاة کا نظام قائم کیا ہوا کہ تم زکاة ادا کرو یعنی کہ تم میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی مالی مدد کرو انسان کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور وہ ہے ایک اپنی جان اور ایک اپنے مال و ازبار اب اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان دونوں چیزوں سے لیتا ہے تمہاری جان کو آزمائش میں ڈال کر بھی اور تم سے مال خرچ کرا کر بھی اگر ہم اس کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اور ضرورت مندوں کی اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت پوری نہیں کرتے تو گویا تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اسی لئے زکاة کو فرض میں رکھا کہ جس طریقے سے تم پہ نماز فرض کی گئی روزہ فرض کیا گیا اسی طریقے سے زکاة فرض کی گئی زکاة ایک طرح سے مسلمانوں کی مالی امداد کا نام ہے کہ وہ طبقہ جو کمزور ہو اہل سروت اس کی مدد کریں تو یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا اور پھر زکاة میں اتنی برکت رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں زکاة کو بڑھاتا ہوں اور سودھ کو گھٹاتا ہوں زکاة کو بڑھاتا ہے یعنی کہ جو مال اس کی راہ میں خرچ کرا جاتا ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے اب مال کیا ہے یہ رسک میں سے ہے ہمارے ہمارے دوست عباب کیا ہیں یہ رسک میں سے ہے ہمارے ہمارا علم کیا ہے یہ رسک میں سے ہے ہمارے ہماری ایمان جو ہے یہ ہمارا ایمان بھی ہمارے رسک میں سے ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَزَقْنَهُمْ يِنْفِقُونَ کہ اور جو تمہیں رسک دیا گیا اس میں سے خرچ کرو اگر ایک عالم ہے وہ علم جانتا ہے لیکن اگر وہ اپنے علم کو آگے نہیں بڑھا رہا لوگوں تک نہیں پہنچا رہا تو وہ علم کا حق ادا نہیں کر رہا اور جو حق ادا نہیں کر رہا وہ ناشکری کر رہا ہے اور جو ناشکری کر رہا ہے اللہ اس کی نعمت کو گھٹا دیتا ہے اس کی نعمت کو کم کر دیتا ہے کیوں کہ علم نعمت میں سے ہے اور جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس سے نعمت چھینڈ لی جاتا ہے بزرگ گانی اکرام فرماتے ہیں کہ نعمت جو ہے ایک وحشی درندہ ہے اس کو شکر کی زنجیر سے باند کر رکھو اور اگر تم نے اس کو شکر کی زنجیر سے نہ باند تو پھر یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تمہیں ضربی پہنچائے گا اور پھر تمہارے ہاتھ بھی نہیں آئے کسی نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ مولا فرمائیے کہ رس کتنے درجوں کے کتنے درجیں ہیں یا کتنے حصے ہیں آپ نے فرمایا کہ رس کے تین سو ساٹھ حصے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا رس کا کم تر حصہ کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ رس کا کم تر حصہ وہ ہے جو تو اپنے مو میں ڈالتا ہے یہ سب سے کم تر حصہ ہے اس نے کہا اچھے یہ بتائیں کہ رس کا سب سے آلہ حصہ کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ رس کا سب سے آلہ حصہ خدا کی معرفت ہے اب رس تقسیم کرنے سے بڑھتا جو کم تر حصہ کی تقسیم نہیں کر سکتا اس کو بہتر حصہ کبھی نہیں مل سکتا اگر بہتر حصہ چاہیے تو کم تر کو تقسیم کرنا سیکھو اور عبادت کا مقصد ہی بہتر رس کی طرف جانا ہے اور سارے علم کا مقصد بھی یہ ہے کہ تُو کم تر رس سے بہتر رس کی طرف بڑھے پڑھے 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 منزل تو خدا کی معرفت ہے اس کی محبت بہتر کہ وہاں تک پہنچ جائے اور اگر تیرا علم تجھ کو مخلوق میں الجھا کے رکھتا ہے اور خالق تک نہیں لے جاتا تو یہ رس تیرا فاسد ہے یہ مفسد ہو گیا یعنی کہ علم کے خیر سے تو محروم ہو گیا اور علم کے شر میں پھز گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی بہت بہترین قسم کا کھانا کھائے کہ اس نے جو کچھ اس کو بہترین طریقے سے پسند تھا کہ وہ کورما تھا متجن تھا جو بھی اس کو بہترین طریقے سے پسند تھا وہ اس نے خوب پیٹ بھر کے کھال گیا اب اس کے بعد اس کو ہو گئی بدحضمی اور اس کو ہو گئی الٹی موشن اور وز بدال پہنچ گیا اس کو کھا کے اس کی جان کے لالے پڑھ لے وہ اس کے خیر کے بجائے اس کے شرم مبتلا ہو گیا یہی حال علم کے رزق کا کہ تم نے بہترین طریقے سے حاصل کر لیا مبتلا مگر مگر اس سے تم علج گئے خلق کے عیبوں میں خلق کی برائی میں اس علم سے تم پڑھ گئے تفرقے میں تو یہ علم مفسد ہو گیا اس کے شرم مبتلا ہو گئے اس کا حاصل کچھ نہ ہوا اسی لیے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ علم تصفیہ کے بغیر اور نفس تذکیہ کے بغیر فساد بن جاتا ہے پھر یہ رہا نہیں دکھاتا کیوں کہ علم چراغ ہے اس سے رہا ملتی ہے لیکن اگر چراغ بج جائے اس کی روشنی تو اس میں کالک رہ جاتی ہے پھر وہ ہاتھ بھی کالے کرتا ہے مو بھی کالا کرتا ہے تو رس کالا اس کا صحیح استعمال نعمت کا صحیح استعمال ہوئی شکر ہے اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے اس لئے نہیں دیتا کہ ہم نعمت کے قابل ہیں بلکہ اس لئے دیتا ہے کہ ہماری آزمائش کر سکے ہمیں آزمائے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب ہم سے نعمت لیتا ہے تو اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کچھ کمی ہو گئی ہے وہ ہم سے لے کے کسی اور کو دے بلکہ اس لئے لیتا ہے کہ ہمیں پھر آزمائش مفتلا کرتا ہے جس سے نعمت ملتی ہے اس کی عبادت اس کا رسک شکر میں اور جس سے جاتی ہے اس کی عبادت اس کا اس کی نعمت اس کا رسک سبر سبر جو ہم رسک ہمیں ملتا ہے وہ وہی ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا جاتا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ نصیب میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ سب سے کم تر رسک ہے یعنی کہ جو تم رسک کھاتے ہو یہ تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے اس کے بعد کوئی چیز لکھی نہیں گئی وہ ساری کی ساری کوشش اور صحیح پر ہے کیوں کہ اللہ کی ہدایت صحیح پر ہے کوشش کرنے پر ہے تلاش کرنے پر ہے ڈھونڈ نے پر ہے مگر جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے ہم اسی کی ساری عمر کوشش کرتے ہیں اور اسی کو ڈھونڈ رہتے ہیں جبکہ اس کو ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں تھی وہ ہمارے لکھا گیا کوئی نفس ایسا نہیں جس کا رسک نہیں لکھا گیا اور کوئی نفس ایسا دنیا سے نہیں جاتا جو اپنے نصیب کا رسک نہیں کھا لیتا مگر جو تمہارے نصیب میں لکھا نہیں گیا ہے جس کی کوشش کا حکم ہے وہ ہدایت ہے اس کے لئے کہا ہے کہ اس کی کوشش کر اس کو ڈھونڈ تجھے کام ملے گی ہدایت دو طرح کی ہے ایک حدر للناس لوگوں کے لئے ایک حدر للمتقین متقیوں کے لئے تو جو لوگوں کے لئے ہدایت وہ عام ہے سب کو ملے گی جو خاص ہے جس کے لئے کہا ہے اس نے کہ یہ دی من تشاہ میں ہم جس چاہتے ہیں اس کو ہدایت ہوتے ہیں وہ خاص ہے وہ سب کے لئے نہیں کیوں وہ سب کے لئے نہیں کہ جن کو وہ ہدایت دیتا ہے ان کو اپنے لشکروں میں شامل کرتا اور سب کو اپنے لشکروں میں شامل نہیں کرتا اس کی تلاش ہمیں اس کی تلاش اس کی صحیح کرنے چاہیے مگر اس کی صحیح ہم کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں اس کا راستہ مل گیا یعنی کہ علم مل گیا مگر جو علم سے ہمیں مقصود حاصل کرنا تھا ہم نے وہ نہیں کرا ہم اس سے ہٹ گئے ہم نے علم کو اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کرنا شروع کر گیا اگر تم ضرورتوں کے لئے نہ بھی استعمال کرتے تو تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں علم ضرورت کے لئے نہیں ہے علم مقصد کے لئے ہے اور علم کا ایک مقصد ہے لا مقصود الا اللہ جیسے کہ روٹی کا ایک مقصد ہے نا کیوں سے اپنی بھوک میں ڈال اسی طرح کے علم کا مقصد ہے کہ اس سے خدا کی تلاش کر دیکھیں جتنا بھی علم الادیان ہیں دنیا میں تین طرح کے علم ہیں ایک جو سب سے عالی درجے میں ہے وہ ہے علم الادیان دوسرا ہے علم الابدان اور تیسرا ہے علم الاردیان یعنی کہ کائنات کا دو علم تجربات ہے ایک علم تجربات نہیں ہے یہ علم تحقیق یہ خبر سے ہے اور جو علم خبر سے ہے اسی میں خدا ہے تو وہ علم دنیا تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا تک مہن جائے دیکھو اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ جماعت ہیں یعنی کہ زمین بچھائی پہاڑ پتھر جماعت ہیں یہ نہ اس میں ہیس نہ حرکت نہ نمو کوئی چیز اس میں نہیں اب اللہ تعالی نے اس میں نمو پیدا کی یعنی کہ شجر پیدا کی اب کائنات میں نمو پیدا ہو گئی جب نمو پیدا ہو گئی تو اس نمو میں حرکت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو پیدا کر دیا حرکت پیدا ہو گئی تو نمو بھی پیدا ہو گئی حرکت بھی پیدا ہو گئی مگر عقل نہیں تھی شعور نہیں تھا اللہ نے اس کے لئے انسان کو پیدا کر دیا اب نمو بھی پیدا ہو گئی عقل بھی پیدا ہو گئی شعور بھی پیدا ہو گئی حرکت بھی پیدا ہو گئی مگر ابھی مقصد تک نہیں پہنچی بات تو اب یہ عقل جو تھی اور یہ شعور جو تھا بے لگام تھا اللہ نے اس کو لگام دینے کے لیے اس سے مقصد حاصل کرنے کے دیے انبیاء کو دیج دیا تا کہ وہ آئیں اور ایک رہہ کا انتخاب کریں اور ان کی عقلوں اور ان کی شعوروں میں لگام ڈالیں اور وہ راستہ انبیاء کو دے کر اور بھیج دیا گیا اب اللہ نے اس انسان کی عقل و شعور پہ لگام ڈالنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء بھیج اس کے باوجود بھی یہ حال کہ یہ کابو نہیں آتے آخر اللہ تعالی نے پھر عذاب بھیجنے شروع کر دی تاکہ اپنی اتھارٹی قائم کرے ان لوگ کے دلوں پہ دہشت بٹھائے انسان کے دل میں کہ اس کی اتھارٹی کیا ہے پھر بھی یہ نہیں سمجھ لے پوری پوری قوم میں گھر رہ کر اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ جتنے عذاب اقوام میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اخلاقی کوتائیوں پر آئے ہیں اس بات پہ اللہ نے کسی پہ عذاب نہیں بھیجا کہ کوئی اس کو نہیں مانتا تھا مگر جب اخلاقی خرابیاں ان میں روچ پر پہنچی تو اللہ نے عذاب بھیجنے شروع کر گئے جتنی بھی اقوام کا آپ مطالعہ کریں وہ ساری اخلاق کی سب سے گریوی حالت میں تھے پھر پھر ایک ایک حصہ عقیدہ کہلاتا ہے ایک حصہ احکام کہلاتا ہے ایک حصہ اخلاق کہلاتا ہے اب عقیدہ درست ہو صحیح العقیدہ ہو تو اس کا فائدہ آخرت میں ہو دنیا میں کسی کی عقید کی اور کسی کی عقید کی کا کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا کسی کو اللہ نے اس حصے کو رکھا ہی آخرت کے لئے کیوں کہ اس کا تعلق اس سے ہے تو اس نے اپنے تعلق کو آخرت کے لئے اس دن کے لئے رکھا کہ مالک یوم الدین تاکہ اس کا عجر وہ دے کیونکہ عقید کا عجر یہاں نہیں مل سکتا اس کا تعلق رب سے ہے اور رب کی نظر میں دنیا کی اوقات ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں تو یہاں ان کو کیا عجر دے رہے اب عقیدے کی مضبوطی اور عقیدے کا استحقام احکام پر ہے کہ جو جتنی احکام کی بجاوری کرتا ہے اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اب تیسرا حصہ آ گیا اخلاق کا تو اخلاق کا جو تعلق ہے وہ مخلوق سے ہے اور جس کا تعلق مخلوق سے ہے اس کا فائدہ بھی دنیا میں ہے اس کا نقصان بھی دنیا میں ہے اب اس صحیح عقید کی صحیح احکام پر عمل کرنا اور عالی اخلاق رکھنا یہ تصویق ہے کسی کا عقیدہ بہت اچھا ہے احکام پر بہت عمل کرتا ہے مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں وہ کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکے گا کیوں کہ جس کا تعلق خلق سے اچھا نہیں اس کا خالق سے نہیں ہوتا جو آپ کے محبت کرنے والوں سے جو آپ کے ایل لاروں سے نفرت رکھے یا اچھا تعلق نہ رکھے اس سے آپ اچھا تعلق رکھو گے اور پھر خلق سے اچھا تعلق نہ رکھنا تکبر رہے خلق سے اچھا تعلق نہ رکھنا بغض ہے حسد ہے تجھ جہاں پر حسد بغوث قبر تکبر بخالت موجود ہو ماں خدا نہیں رہتا دین دین جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے عطاعت کا نار تو مکمل جس کو ہم عبادت کہتے ہیں جو انسان کی حیات کا مقصد ہے وہ مکمل عطاعت ہے دیکھیں ایک ولی جو ہوتا ہے اللہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے وہ یہی نماز پڑھتا یہی روزے رکھتا یہی قرآن سے پڑھتا اسی قرآن کو پڑھتا تو وہ مقرب کیوں ہوتا ہے کیوں کہ یہی اعمال وہ کر رہا ہوتا ہم میں اس میں فرق کیا ہوتا ہم میں اس میں فرق اتنا ہے کہ ہم فضائل اعمال میں بھزے رہتے ہیں وہ احسانی ہو جائے اور اللہ کو عبادت وہ پسندے جو احسان کے ساتھ ہے تو جب تک ہم عبادت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ لیتے اس وقت تک عبادت کا ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی پھل کو صحیح وقت پہ استعمال کریں اس کی صحت میں اضافہ ہوگا ایک آدمی اس کو غلط وقت پہ استعمال کریں اور نقصان ہوگا ایک آدمی ڈرائی فرور ایک مقدار کے حساب سے کھاتا ہے صحیح وقت پہ کھاتا ہے ایک آدمی اس کو اناب سناب کھاتا ہے اور غلط وقت پہ کھاتا ہے جس کا نزدی جب پیٹ خراب ہونا ڈرائی فرور سے طاقت آنے کے وجہ اور کمزوری ہو جانا پھل کھانے سے بے وقت حیضہ ہو جانا تو جب یہ معمولی باتیں ہمیں نقصان پہچاتی ہیں ہماری صحت کو صحت جسمانی کو تو اسی طریقے سے وہ عبادت جس کو ہم جانتے نہیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کا جو اس کا حق کے اس طرح نہیں کرتے تو وہ ہماری روح کو نقصان پہچاتی ہے اس سے ہماری روح کو فائدہ نہیں ہوتا ہماری روحانیت کو فائدہ نہیں ہوتا اور جب روحانیت کو فائدہ ہوتا ہے جیسے جسم کی غزہ صحیح جسم کو لگتی ہے تو طاقت پیدا کرتی ہے پہلوان بنا دیتی ہے اسی طریقے سے جب صحیح اخلاص کے ساتھ عبادت ہو تو وہ ہماری روح کو طاقت دیتی ہے اور جب روح میں قوت پیدا ہوتی ہے تو اس کو تقرب ہاں سے رہتا ہے وہ پرواز کرتی ہے آرہِ تکبیر آرہِ رسال آرہِ رسال آرہِ تحقیم آرہِ حیدر آئے سوئیے بات کہ صحیح طریقے سے عبادت ہوتی ہے تو وہ روح کو طاقت دیتی ہے اور جب روح طاقت حاصل کرتی ہے روح کو طاقت ملتی ہے تو وہ قربِ الہی کی طرف جاتی ہے یاد رکھو جب روح طاقت پر ہوتی ہے تو نفس مطیب ہوتا ہے اور جب نفس مطیب ہوتا ہے تو خسائلِ صالحہ پیدا ہوتے ہیں خسائلِ رضی اللہ دور ہوتے ہیں اور جب خسائلِ صالحہ بڑھتے ہیں یعنی کہ عطاق محبت عبادت کی رغبت یہ سب پیدا ہونے لگتی ہے اور جب یہ پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کا پھر انتخاب کرتا ہے وہ یهدی و منتجا پھر اس کو ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے پھر چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب اور آجائے اور آجائے اللہ وَلِيُّ لَّذِينَ آمَنَ يُخْرَجُهُم مِنَ الظَّلْمَاتِ عَنَنَ اللہ اپنے دوستوں کو ایمان والوں میں سے چنتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکالتا ہے ظلمت سے نکالتا ہے ظلمت کیا ہے خسائلِ رزیلہ جو ہمارے دل میں ہمارے نفس میں ہوتے ہیں ان کو اللہ دھوتا ہے ان کو صاف کر دیتا ہے اور اس کی نشانیاں ہم میں کیا پیدا ہوتی ہیں اس کی نشانیاں ہم میں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتی ہے آٹومیٹک ہماری روح کی رغبت عبادت کی طرف ہو جاتی ہے اور فاسد معاملوں سے مفسد چیزوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اب جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنی صحت کا بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس توفیق کا بھی جو توفیق بللہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو ہمارے لئے اس رسط کی تلاش ضروری ہے جو رسط موجود تو ہے مگر ہمارے لئے لکھا نہیں کیا ہے اس کے لئے کوشش کی گئی ہے یہ شرف ہے کہ تلاش کرے گا تو تیرے سن آ جائے گا تو ہم اپنی ساری عمر صرف پیسہ کمانے کے لئے نکال جائے دیکھو جس نے رب کو پایا اور سب کچھ چلا گیا اس کے پاس تو اس نے کیا کھویا اور جس نے سب کچھ پایا مگر رب کو کھو دیا اس نے کیا پایا یاد رکھو اللہ اپنے دشمنوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے دنیا کی محبت اللہ اپنے دشمنوں کے دل میں ڈالتا ہے اور اپنے دوستوں کے دل سے نکالتا ہے تو دنیا کتنی اچھے چیزیں جس کی محبت اپنے دوستوں کے اپنے دشمنوں کے دل میں ڈالتا ہے کیوں ڈالتا ہے یہ اس رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جن کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ پلٹنے والے نہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے اور جن کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پلٹنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالتا ہے تاکہ پلٹنے میں آسان ہو جائیں اب دنیا کی محبت کیا ہے دیکھیں ہر وہ نعمت جو تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا کی محبت ہے اور وہ عذاب خفی ہے یہ مخفی عذاب پانی اور کشتی کا تعلق ایسا ہے کشتی پانی پہ چلتی اس وقت تک جب تک وہ پانی پہ ہوتی اور اگر وہی پانی کشتی میں آجائے تو کشتی ڈوب جاتی پھر پھر وہ کشتی بھی نہیں رہتی تو یہی حال دنیا کا دنیا ہمارے لئے لازم اور ملزوم ہے مگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھنا ہے دنیا کے ہر چیز جو بھی کچھ دنیا میں چیز ہے وہ تمہارے لئے ہے جب تمہارے لئے ہے تو تم نے استعمال کر لی مگر تم وہ ہی چیز ہو جو اپنے رب کے لئے اب تم اس کو چھوڑ کے دنیا میں لگ جاؤ تو یہ ناشکری ہوئی نعمت کی انہیں تمہیں اپنے لئے رکھا تھا یہ نعمت تھی اب تم نے نعمت کو ترک کر دیا تو یہ تم ناشکری ہو گا اور ناشکری ہی کفر ہے اب یہ کفر مخفی ہے وہ کفر ظاہر ہے جو کافروں کا کفر ہے مگر یہ مخفی ہے اس کی وہ سزا نہیں ہے جو ان کفر کی ہے لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ نعمت والا اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کفران نعمت کرتا ہے تو منیم سے محروم ہو جاتا اور منیم سے محروم ہو جانا اس سے بڑی بدبخت ہے اگر مانوی طور پر دیکھا جائے تو دونوں کافر ایک جیسے ہو گئے وہ بھی رب سے محروم ہے یہ بھی محروم ہو گیا مگر یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی کھڑوا ہوں جب کہ یہ اس کے لشکر سے نکل گیا اسلام میں رہ گیا لیکن حضب اللہ سے نکل گیا اللہ کے بندوں میں نہیں رہا اللہ کے دین میں ہے کیوں جس 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 نے اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑا وہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے قلعے میں آگیا یہ تقلیدی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کتنے ہی فاسق اور فاجر ہوں لیکن کلمے پہ خاتمہ ہوا مارا تو ہمیں جنت ملے گی اپنے سزا بغت اس سے محروم نہیں لیکن مقصد حیات جنت نہیں جنت بھی تیرے لئے بنائی گئی تیرے لئے تیرے جنت کو عباد کرنا ہے لیکن تو جس کے لئے تھا تو نے اس سے مو پھیر لیا یہی اخلاص عمل ہے اخلاص اعمال یہ ہے کہ تو اپنے رب کو پیچان اور اس کی طرف وڑ اس اعمال کی جلیل ہے اور جب تو رب کا ہو گیا تو پھر سب تیرا ہو گیا جنت تو بنائی اس نے اپنے دوستوں کی زیافت کے لئے ہے اور جہنب بنائے ہی اپنے دشمنوں کے لئے تو پھر دوستوں میں شامل کیوں نہیں ہو جاتا دنیا کی کسی نعمت کو استعمال کرنے کے لئے منع نہیں کرا مگر جیسا حکم دیا استعمال کرنے کا بس ویسا کر تو سارے دین کا مقصد جو ہے اور سارے علم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے اگر وہ اللہ ہے تو کامیاب ہو گیا اور اگر وہ دنیا ہے تو سارا علم حاصل کر بھی ناکام ہو گیا ساری ہدایتیں آنے کے بعد بھی ناکام ہو گیا سارا عقل و شعور آنے کے بعد بھی ناکام ہو گیا تو اللہ ایسے عقل و شعور سے بھی انسان کو محفوظ رکھے کہ جو اس کو اس کے رب سے دور کر دے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح درست فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و آفیہ سے رکھے حمدللہ ہماری خوش حسیبی کیمیہ حضور ہمارے دریان تشریف خواہ ہیں تو یہ الحمدللہ بہت سنیری موقع ہے ہمارے پاس بیعت کا شرف حاصل کرنے کا تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کس موقع کو ضائع نہ کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریے میاں حضور کے دست حد پر بیعت میاں حضور کی بارگاہ میں کیا الحمدلللہ